جے ہند جے بھارت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ سی سی نیوز سنڈی فور چینل میں ہوں آپ کے ساتھ دنیش گرک جین وہی کڑوے سوالوں والا اس سمیں موجود ہوں بھارت کی رازحانی دلے کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں وینی تو پادھیائی جی جو کی پرگتشی لوکمنچ کے سنساپک ادھیاکش ہیں اور بڑی مستیجی کے ساتھ انہوں نے بڑی بہدوری کے ساتھ انہوں نے بڑی دریڑی وشواش کے ساتھ انہوں نے وارڈ نمبر پچیس سے تیس سے جو ہے چناو چینل ہے ان کا فوٹبول رہا اور بڑی مجبوطی کے ساتھ انہوں نے جو ہے چناو لڑا نردلیے لڑا لیکن اس کے لئے آپ کو دھنیواد دوں گا اور دل سے سیلوٹ کروں گا اور کل لائی میں بھی میں نے یہی چیز بولی تھی کہ ایک نردلیے ہو کر اتنے دمدار طریقے سے آپ نے جو چناو لڑا ڈٹ کر لڑا لڑ کر لڑا اور بڑی مجبوطی کے ساتھ لڑا اس کے لئے پھر ایک بار دھنیواد دوں گا یہی میں نے لائی میں بولا جی جی بہت بہت سکریا دینیز جی اور سیسین نیوز ٹونٹی فور کی پوری ٹیم کو بھی بہت بہت بتائی کہ آپ نے جو دلوں کو تو کور کیا ہی کیا لیکن آپ نے نردلیہ امیدوار کو بھی جو کور کیا اس کے لئے نصیت روپ سے پرکتیسی لوکمنس کی پوری ٹیم آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بھار برکٹ کرتی ہے میں ایک چیزوں رکھ دوں میں تمام پترگاروں سے بھی ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں خاص کر اپنے ریتھالا ویدھان سب آ کے بہت سارے پترگاروں کے منوے اس سمجھ میں ہیں کہ جن جو پرتیاشی نہیں جیتے ہیں ہم ان کے پاس اب کیوں جائیں بہتوں کے منوے یہ چل رہا ہے میرا سوال ان سے میں نے پولا میں نے کہا آپ لوگ گئی نہیں انٹرویو اب ان کے پاس جا کے کیا کرنا ہے مطلب جو جیتے ہیں ان کے پاس وہ جا رہے ہیں حالکہ یہ بہت غلط دھارنا ہے آپ لوگ ہیں کہ اگر ایسا سوچتے ہیں تو کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ ایک سماج کا لوگت انتر کا مطلب چوتھا ستمب ہے ہم لوگ تو چوتھا ستمب کا مطلب ایک چھاٹتا نہیں ہے وہ اب اس کے پاس جانا ہے یا اس کے پاس نہیں جانا ہے ہاں جس نے مال لیا ہے جس نے پیسہ لیا ہے وہ تو مجبوری ہے اس کی طرف نہیں جا پائے گا اس کے پاس تو پھر بھی ایک بر نویدن کروں گا کہ ہم لوگ جس دن امانداری سے اور نسبقص طریقے سے کام کرنے لگیں گا ہمارا میڈیا مطلب لوگ تنتر کا چوتھا ستم تو سبھاوی کے روح سے ہمارے سماج میں بہت بڑا بدلاؤ اسی دن سے ہم دیکھنے بھی لگیں گے اور یہ چلی میں نے خود انوبہوی کیا جب سے میں نسبقص طریقے سے کرنے لگوں میں نے انوبہو کیا ہے وہ آپ نے کیا انوبہو کیا بنے گا نشیط روپ سے ہم نے ہم تو لگاتار جب سے کام کر رہے ہیں جب سے ہم نے پرگتیسی لوکمنچ کو آج ایک سال چار دن ہو گئے ہیں اور جب سے ہم کام کر رہے ہیں ہم تو پوری طرح سے نسبقصتہ سے کام کر رہے ہیں اور پوری نیڈرطہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں بٹ اس چناؤ والے پارٹ پر کہاں فیلیر ہے گیا ہمارا ہی سنڈے کو ہمارا ریویو ہے اس ریویو والے پارٹ پر ہم لوگ بیٹھک کریں گے بیٹھک پر چرچہ کریں گے کہ کیا چناؤ کے اندر ایک ڈل کا چن ہونا بہت ضروری ہے اور دوسرا کیا چناؤ کے اندر جتنی چناؤ آیوگ نے جو لیمٹ باندھی تھی اس لیمٹ کے اندر چناؤ لڑنا سمبھاؤ ہے کیا کیونکہ ہم اس لیمٹ کے اندر ہم چناؤ لڑے اور اس لیمٹ کے اندر بہت 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 زیادہ پیسو کی کمی نظر آئی کی ہمیں اور ادھک پیسو کی جورت تھی جو وہ ہمارے پاس سورسز بھی نہیں تھے اور اس کے اندر ہم دوسرے امیدواروں کے آس پاس بھی نظر نہیں آ رہے تھے ایک بار میں چاہوں گا دیکھو چرچہ لمبی جرور ہوگی لیکن جب تک چرچہ لمبی نہیں ہوگی نسبقش بات ہم کر ہی نہیں پائیں گے یا تو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں دو چر پانچ منٹ کے انٹریو کر کے ختم کرا کرو اس میں کیا ہوگا یا تو میں ان کی صرف سنوں اور وہ آپ لوگوں کو دکھا دوں یا صرف اپنی بکا کے اپنی بات رکھوں اور وہ آپ کو دکھا دوں اور اگر مجھے ان سے جواب نکلوانے ہیں اور ان کی باتوں کو سمجھنا ہے اور پھر تو سوال جواب ہوں گے ہوں گے وہ بات سے لمبی ہوتی ہے آپ کے سوال سے پہلے میں ایک اور وسیس آپ کو ابھار دے دوں کہ باقی جو انالیسز ٹیم کے ساتھ ہی بھی لگاتار بولنا پڑ رہا ہے بہت ساری کمیاں چھوڑ دے سب چیزیں بہت ساری چیزیں باقی سب جنہیں تو جو گیان دے رہے ہیں وہ سنبھاؤ تو وہ مجھ سے لگاؤ رکھتے ہوں گے اسی لئے وہ سب جنہیں مجھے گیان دے رہے ہیں بٹ میرے من میں کیا چل رہا ہے وہ کسی نے پوچھا نہیں تو آپ اچانک آگئے تو میں آپ کا ایک بار اور وسیس ابھار اسی لئے کروں گا بلکل یہ سچا ہی ہے صرف جیتے ہوئے پرتیاشی کے من میں ہو سکتا ہے اس میں نہ کچھ چل رہا ہو کیونکہ اس نے تو جو چاہا تھا جو چاہا تھا وہ پا لیا لیکن جس کے من میں کام کرنے کی اچھا تھی یا نہیں تھی دیکھو میں اندر تو میں ان کے نہیں گوشا ہوا ان کے اندر کام کرنے کی اچھا تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا لیکن ہر وقتی میڈیا پہ کیمرے پہ یہ جنتہ کے سامنے اپنی بات رکھتے جب وہ نہیں جیتا اس کے من میں کتنی ساری چیزیں چلتی ہیں وہ چیزیں جاننے کے لئے ایک بار پریوار بیٹھتے ہیں کیوں نہ ایک بار ہم وہ ہی ان کے من کی بات وہ ہی ان کے جہن کی بات ان کے بیچار جو ہیں ایک بار جنتہ کے سامنے لائے جائے اس لئے میں پہنچا کام کرنے کی اکچھا والی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی آج کل پرائیویٹ بینک یا سرکاری بینک جب لون دیتے ہیں کہ پرانے ٹریک کیسا تھا ہمارا جو کام کرنے والا پرانا ٹریک ہے اس کام کے اندر ہم نے وہ کام کرے چھتر کے اندر جو آج تک تیس سالوں میں بڑی بڑی سرکار نہیں کر پائی تھی اب لوگوں نے کیوں ہمیں جس طریقے سے پریم دینا تھا وہ نہیں دے پائے لیکن ہمارے ٹریک کے اندر ہم پوری ترہ سے ٹرانسپرینسی کے ساتھ کام کر رہے تھے اور نشی طور پر جو جب آپ کبھی سڑک والے پارٹ پر بھی جائیں گے ایک ایک ویکٹی جانتا ہے کہ یہ کام پرگتی سی لوگ منچ نے کروایا ہے ایک ایک ویکٹی بھوکھرتال کی سرہانہ کرتا ہے ایک ایک ویکٹی یہ مانتا ہے کہ کودے کے ڈھیر پہ ہم نے رامنیلا کرائی بٹ چناؤ جیتنا ہارنا یہ ایک الگ بارٹ ہے لیکن ہمارا جو کام کا ٹریک ہے جو آپ نے ابھی بات بولی کہ دل کے اندر کیا ہے وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمارا پرانا جو ٹریک ہے نشی طور پرانا ٹریک ہوتا ہے اسی ادھار پر آگے چلتا ہے ہمارا پرانا ٹریک اسمبھاو کام کو سمبھاو کر کے دکھانے والا پار تھا نشی طور پرانا ٹریک ہے ہم چنے جاتے تو ہم ہر وہ اسمبھاو کام کو سمبھاو کرتے جو بہت سارے بہتائیت نگم پارسد ہے بہتائیت پرتینیدی الگ وے ملیتے ہیں ہم اس کو سکاراتمک وے ملیتے ہیں اور ایک اتحاس رچنے کی طرف جاتے اب سوالوں کو سلسلہ شروع کریں گے آپ کو راجنیتی طور پر کام کرتے ہوئے یا راجنیتی کو سمجھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے یہ میں راجنیتی کرتے راجنیتی دل کے اندر آئے مجھے گیارہ سال ہو گئے مگر ویڈمبنا یہ ہے کہ راجنیتی کے اندر جو ایک راجنیتی کو نکاراتمک سب دیا گیا ہے کہ راجنیتی کے اندر راجنیتی کرنا ضروری ہے ارثارت راجنیتی کے اندر چل کپٹ دھوکھا یہ سب چیزیں آپ کو کرنی جروری ہے دربھاگے سے میں وہ کام کرنی پایا جس کی ویسے میں بہت ہائر لیول پہ جانے کے بعد بھی اپنی بات سامنے والے کو چور کو چور بول دیتا ہوں جس کی ویسے مجھے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو راج نیتی کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے لیکن راج نیتی میں جو راج نیتی ہوتی ہے وہ میں سیکھنا نہیں چاہ رہا لیکن جو ورطمان پریویس میں جو ستھیتیاں سامنے آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی یہ سب چیزیں پسند دیں میرا سوال یہ ہے دوبارہ سے ایک بار راج نیتی کو سمجھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے کہ راج نیتی کیا ہے یہ میں چھاتر جیون میں جب میں راج دانی کولیج میں تھا سترہ سال کا تھا میں تب ہی سے چھاتر آندولن اور چھاتر راج نیتی کر رہا ہوں اور سترہ سال کی عمر سے لے کے آج میں فورٹی سیون پلس ہوں تیس سال ہو گئے ہیں مجھے تیس سال کا تضربہ ہے دیکھو بڑے دھان سے سمجھنے والی چیز ہے میں اس وقت سے بات کروں جیسے پورے تیس سالوں کا تضربہ ہے راج نیتی سے وہ بھی دلی کی راج نیتی سے بلکل 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 دوسری بات چناؤ کتنی بار لڑا ہے آپ نے چناؤ میں نے لاشتیئر بھی جب آم آدمی پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دی تھی تو اس وقت پہ بھی میں نے پرچا بھرا تھا اس وقت میرا چناؤ چن جنجیر تھا بٹ پچھلی بار میں چناؤ لڑا نہیں تھا میں نے پرچا بھرا تھا آکروس میں بھرا تھا جب میرا دو تین دن بعد گصہ سانت ہوا میری نراجگی سانت ہوئی تو میں نے پرچا اس میں ویڈرول کی ڈیٹ نکل گئی تھی بٹ میں نے چناؤ فائٹ نہیں کیا تھا کیا گصہ تھا یہ ملو گصہ یہ کہ جو ہم نااندولن سے لگے ہوئے تھے ہمارے میں سے اور بھی ساتھی کچھ تھے جو پارٹی کے اندر تھے ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ مل جاتا تو کوئی دکت نہیں ہوتی ٹکٹ اس وقتی کو ملا جو پارٹی میں ہی نہیں تھا ٹکٹ اس وقتی کو ملا جو نردلیے پرچا بھرنے کا جو ایک پوشٹر بلیک این وائٹ ایک پوشٹر نردلیے کا پرچا بھرا کہ ہم نردلیے چناؤں لڑیں گے اور اس وقتی کو ٹکٹ مل گی نراجگی یہ تھی نراجگی یہ تھی نراجگی یہ تھی نراجگی یہ تھی نراجگی ویوستہ سے کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا اسی وقتی نے نردلیے کے لئے کرتا ہے نراجگی ویوستہ سے تھی پندرہ دن پہلے ایک پوشٹر چھاپا اور مطلانچل کے کچھ ساتھی ہیں جو آم آدمی پارٹی کے آج ویدھائک تنتر والے پارٹ میں ہیں ان لوگوں نے شفارش کی اور اس وقتی کو ٹکٹ مل گی نراجگی یہ تھی کہ پنجاب جانا ہو اتر پردیش جانا ہو گوہ جانا ہو کالنگ کرنی ہو دنیا بھر کے ٹاسک پورے کرنے ہو تو ایک کارے کرتا اور جب ٹکٹ دینی ہو تو پھر کوئی بھی را چلتا نردلیا امیدوار کا پرچہ بھر دینے بھر سے ماتر اس کو ٹکٹ دے دیں پارٹی چناؤ ہارے جیتے معنی نہیں رکھتا لیکن کسی بھی دل کو ٹکٹ ہمیشہ کارے کرتا گو دینی چھے کیا اس سمیں کارن رہا ہوگا یا آپ کو کیا لگا کی کیونکہ آپ تب سے ہی تیاری میں ہو تب بھی آپ نے پرچہ خود بھی بھرا اگر اس ویکٹی نے بھرا دے تو آپ کو کیا لگا کی جب وہ ویکٹی پارٹی میں نہیں تھا پارٹی میں تھے کیا وہ نہیں تھے آپ میں بتائیں نہیں تھے نہ اس کے ملے پارٹی کے لونے ایک کام کیا پھر پارٹی نے ان کو کیوں دیا ہوگا ہر راجنیتک دل میں 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 سنوستا ہوں کہ جب کوئی ایک راجنیتک دل بن جاتا ہے یہ میں پانچ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں مچورٹی لیول کے ادھار پر اگر بات کریں کہ ہر کوئی آدمی ایک لرننگ پروسس ہوتا ہے ایک سیکھتا ہے کوئی بھی راجنیتک دل اس کے اوپر پریسر ہوتا ہے کہ ہمیں مجورٹی میں آنا ہے مجورٹی میں آنے کے لیے وہ میری ویکٹیگت بھاونہوں سے یا کسی چناؤ لڑنے کے لیے بیس ویکٹی ہوتے ہیں ایک وارڈ سے لیکن وہ ویکٹیگی بھاونہوں کو نہ دیکھ کے وہ اس ویکٹی پہ دعو لگاتے ہیں جو جیتنے کی استیتی میں ہو جس کے آقا مضبوط ہو آقا اندہ سینس جو ٹکٹ دلوانے والے پارٹ پہ جو ایک کمیٹیاں بنتی ہیں اس کے نزدیکی ہو اور جتا بھی سکتا ہو اور دھرم جاتی چھترواد کے آدھار پہ بھی پرفیکٹ بیٹھتا ہو تو ٹکٹ کا جو جائرہ ہوتا ہے وہ اسی کے آس پاس سیمٹ کر رہتا ہے ملہ ہم یہ مانن کے چلیں کہ جہاں سرکار یہ کہتے کہ دھرم بات سے جاتی بات سے چھترواد سے اور ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے اور ان سب چیزوں کے الگ رہ کر کے ہم لوگوں کو راجنیتی کر رہی ہیں کہ انہیں کہ انہیں ادھار پہ شروعاتی دور پر سرکار ہی جب بنتی ہے جب ٹکٹیں ہی اس ادھار پہ باتی جاتی ہیں یہ بہت بڑی ویڈم بنا ہے اور یہ آج بھی ادریس سے روپ سے ہر راجنیتک دل میں ہے تو پھر جو سرکاریں بڑا بڑا دعویٰ کرتی ہیں موتی جی بڑا بڑا دعویٰ کرتی ہیں ٹی وی پہ آ کر کے کیجری بھال جے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دھرم باد ختم کرنا ہے جاتی باد ختم کرنا ہے چھتر باد ختم کرنا ہے ہمیں پائٹی باد ختم کرنا ہے سب چیزوں کو بڑی بڑی باتیں کی جاتے ہیں اس کے ملکہ راجنیتی کی شروعاتی شروعاتی تب ہی ہوتی ہے سرکار بننے کے شروعاتی تب سے کی جاتی ہے دھرم اور جاتی باد پر دیکھئے راجنیتی اب اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے دھرم والے پارٹ پر چناؤ لڑا جاتا تھا کہ کس دھرم کے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں اس کے بعد چھتر والا پارٹ دیکھا جاتا تھا جیسے جو لوگ ٹرانسفر ہو کر آ گئے ہیں اتر پردیس سے ادھارن کے طور پر ہم دلی میرا جنم ہے لیکن ہمارا مول اتر پردیس ہے گازیپور تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری طرف کا آدمی ہے تین چیزوں سے زیادہ خطرنا کب ہو گیا ہے راشتوات کہ سچا راشتوات نقلی راشتوات اب جو چناؤ لڑا جا رہا ہے وہ چھتن راشتوات کے نام پہ لڑا جا رہا ہے تو یہ جو پارٹ ہے چاہے وہ جاتی دھرم چھتر کے نام پہ جو چناؤ لڑا جاتا تھا وہ پھر بھی ایک بار کو ٹھیک تھا اب جو یہ چھتن راشتوات کے نام پہ جو چناؤ لڑا جا رہا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اور یہ پرمپرا لوگ تنتر سے جب تک نہیں اٹے گی ہمارا دیش جی کی کم اکل والا سمجھتے ہیں یوں کہلے جی کی راجنیتک چھتر میں ابھی بھی بہت پچھڑا ہوا مانتے ہیں اس کے پچھے ریجن یہ ہے کہ آج ہم آج بھی جاتی دھرم چھتر اور چھتن راشتوات کے نام پہ چناؤ لڑ رہے ہیں یہ سچا ہے کہ جو بڑے بڑے نیتہ ٹی وی پہ آ کر بھاشن دیتے ہیں وہ سب بیکار اور دھونگ دسنے کا طریقہ ہے کہیں نہ کہیں جب سچا ہی کچھ ہو رہا ہے اور بولنے میں کچھ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی جب جس دن چناؤ ہوتا ہے یا اس سے پہلے چناؤ والے دن آپ کو میں ایک بڑا کسٹ ہو رہا تھا کہ سبھی لوگوں نے چناؤ اچار سہنیتہ سے بچنے کے لیے اپنے ماتھے پہ ایک چندن کا ٹیکہ لگا رکھا تھا بڑی اچھی بات ہے اگر آپ جس دھرم کو بلونگ کرتے ہیں اگر آپ کو اس دھرم کا اگر آپ کوئی پہچان لگا رہے ہیں جو نقلی میں سمجھتا ہوں پورے پورے تین سو پہنسٹ دن میں اگر آپ تین ہی جلاتے ہوں گے اس میں سے نبی پرسنٹ لوگ اور وہ اس دن پوری طرح سے دھرمکتہ کا چولہ اڑے وے بیٹھے وے تھے جے سیری رام جے سیری رام چناؤ کے دن جے سیری رام کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ تنٹر کے لیے بہت خطرناک بات ہے اور یہ ہمارے چناؤ کے اندر آنے میں نہیں چاہیے بلگی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چناؤ آئیوک کو یا چناؤ آئیوک کی جتنی بھی سنسٹھائیں لگی ہوتی ہیں اس میں چناؤ کروانے میں چناؤ آئیوک کی یا دھین دلی پولیس بھی ہوتی ہے یا اور ارسینک بل ہوتے ہیں ایسے ویکتیوں کو پہلے ہی سیدھے پکڑ کے جہاں پہ بھی انہوں نے اپنی ویوستہ کا رکھی اور بند کرنے کی وہاں بند کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈھونگ اور یہ نقلی راجنیتی جو خطرناک ہے بہاب ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اب اپنی راجنیتی پہیں گے پرگتی شیل لوکمنچ پہیں گے آپ پہیں گے پرگتی شیل لوکمنچ آپ نے بنایا تھا ایک سماجک سنسٹھا کے طور پر کی ہم چھتر میں کام کریں گے کیا اس کو راجنیتک روپ کیوں دیا گیا دیکھیں جو سماجک اور راجنیتک دونوں چھتر جو جو راجنیتی میں بھی آتے ہیں وہ راجنیتی کرنے نہیں آتے وہ سماجک کارے ہی کرنے آتے ہیں اور ہم سماجک کارےوں کو سماجک ایجے سماجک کارے کرتا کر رہے تھے آپ نے تمام ہماری کوریز کور کی ہیں اس کے اندر چاہے وہ پروٹیسٹ ہوں چاہے دھرنا ہوں یا کوئی ہم نے ایونٹ کیا ہو ان سبھی کارےوں کے اندر ساری چیزیں سماج سے جڑی ہوئی تھیں اور سماجک کارےوں کو کرنے کے لیے کلم کی طاقت کی آو سکتا ہوتی ہے یدی ہم یہاں سے چونے جاتے ہیں تو نشیط روپ سے جس کاموں کے لیے ہمیں دھمکی دینی پڑتی ہے دھمکی اندہ سنس پروٹیسٹ کی دھمکی دینی پڑتی ہے ہمیں کٹھور پتر لکھنے پڑتے ہیں جب ہمارے پاس کلم کی طاقت آ جاتی تو وہ چیز ہم آسانی سے کروا سکتے تھے اسی لیے سماجک کارےوں کو کرنے کے لیے راجنیتی کے اندر پرویس ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یوہ پیڑی کو اس کام کو کرنا چاہیے نشیط روپ سے کرنا چاہیے کیا لگتا ہے کہ آپ نے بڑی مجبوطی کے ساتھ چناؤ لڑا تھیتر میں آپ کہتے ہیں دعویٰ بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے وہ نشیط روپ سے کہ آپ نے کام کیا بھی ہے اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی آپ نے جگرہ بھی رکھا تب ہی مار بھی کھائی تھی سچا ہی وہ ہے اس کے باوجود بھی جنتہ نے مار نہیں کھائی تھی یہ ایک ودھائک کے وشواج گھات تھا جو رات کے بارہ بجے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے کسی ویکتی پر مار پڑی تھی دھوکہ دیا تھا اور جان لے وہاں صرف مار نہیں پڑی تھی جان لے وہاں حملہ تھا انہوں نے مار کے گرا دیا تھا یہ تو کسی کا آسیرواد رہا ہوا کہ میں بچا اور یہ جو دھوکہ ہے ایک کینڈیڈیٹ ان کا چار وار سے دیکھیں چار وار سے ان کے سبھی پارسط جیتے ہیں اس وار کے اندر ہم نے جو ہمارا ایک پرتیسوٹ تھا وہ ہمارا پورا ہوا اگر آپ کا سوال آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیوں نہیں پورے ووٹ ملے لیکن ایک پرتیسوٹ جو ہمارا تھا کہ ودھائک برشتہ چاری ودھائک کے جو سمبھاویت پرتیاسی جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف پوری طرح سے کام کریں گے اور ہم نے وہ ڈٹ کر کام کیا چاہے ہمارے سانسکرٹک ایونٹس تھے ہم نے ان سبھی کے اندر ودھائک کے برشتہ چارو کی پول کھولی اور نشی طرح سے جہاں دوسرے وارڈوں میں وہ تین تین ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں اور ہمارے وارڈ میں وہ تین ہزار ووٹوں سے ہارے ہیں تو یہ چھ ہزار ووٹوں کا گیپ ہے ہی آپ سمجھ لیجے گا کہ پرتیسی لوکمنس نے کتنا سکارات مکارے کی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنا سب کچھ پرگتی سی لوکمنس یا یوں کہیں آپ کی ٹیم کے دوارہ کام کرنے کے بہت پھر بھی جنتا کیوں نہ کارتی ہے ایسے ویکٹی کو ایک بڑی ویڈم بنا اور بڑا میں نے کل کی ایک پوسٹ میں ایک پوسٹ کا ایک کنٹینٹ ڈالا اور اس کے اندر لکھا ہے کہ چناؤی سنسپرن جلد آپ کے بیچ میں رکھوں گا تو جیسے ہی دماغ ایک دو دن کے بعد اسطھیر ہوگا تو میں چناؤں کی چناؤں میں جو کھٹنا کرم ہوا پورے چناؤں کے دوران جو کھٹنا کرم ہوا اس کے بارے میں وستار سے لکھوں گا ایسے اپنا پورا آرٹیکل لکھوں گا حالانکہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کے باوجود بھی لیکھن کا پریاز کروں گا آپ کا سوال ایک بار دوبارہ دورا دی میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یا آپ کی سنسا کے دوبارہ جو پوری ٹیم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا اس کے باوجود بھی جنتا نکارتی ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں بہت سارے وارڈوں میں ایسا ہوتا اور بہت سارے جگہوں پہ چھتر میں ایسا دیکھنا کو ملتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے کام کیا ہے لیکن پھر بھی جنتا چاہے وہ وکاس گوئل لے وہاں پر وکاس گوئل نے بھی اپنی پوری طرح ایسا مستحجی کے ساتھ چوناؤں لڑا اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو وکاس سمیتی ہے اس میں بہت کام کیا پھر بھی جنتا نہیں پسند کرتی سیم بھائی جو مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ہوئی کیونکہ آپ نے بھی کام کیا آپ کے سمیتی نے کام کیا آپ کو میں اپنے بارے میں پرگتیسی لوگمنچ کے بارے میں بتا دوں صرف راجنیتک دل کے ہی لوگ نہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے ہی لوگ نہیں عام جن مانس کے اندر بھی یہ تھا کہ پرگتیسی لوگمنچ بہت بہترین کام کریے اور بہت بہترین کام کیا ہے نربیگ ہوگے کیا ہے ندرتہ سے کیا ہے اور کیا نام ہے ہر چیز جس کو چاہا ہر اس کام کو کیا بوجود اس کے لوگوں کے مند میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا ووٹ خراب نہ جائے لوگ جس کو جیت رہا ہوتا ہے آنکھلن کرتے ہیں پہلے ایک تو یہ افدھارنہ ہے کہ نردلی امیدوار جیتی نہیں سکتا اور کم پیسوں میں تو بالکل ہی نہیں جی سکتا تو ایک جو یہ افدھارنہ ہے یہ لوگوں کو یہ افدھارنہ توڑنے چاہیے کہ نردلی امیدوار مت دیکھئے کسی دل کو مت دیکھئے آپ دیکھئے اس کو کہ کس کی نیت صاف ہے کون چھتر کے لئے کام کر سکتا ہے کون چھتر میں کس نے کام کیا ہوا ہے آپ اس کا ٹریک دیکھئے تو لوگوں کی ویڈمبنا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ووٹ خراب نہ جائے آدمی اپنے ووٹ کو قیمتی مانتا ہے ماننا بھی چاہیے اچھی بات ہے لیکن قیمتی مانتا ہے تو اس ویکتی کو ووٹ اس کو دینا چاہیے جو کام کرانے میں کام کرنے میں سکسم ہو جو اماندار ہو اور جو جس نے ایسا نہیں کی لوگ ڈاؤن آ گیا تو تھوڑا سا راسن بار دیا نیتا ہو گیا پورے چناؤ کے دوران لوگ ڈاؤن کے پہلے دن سے میں باہر نکلا ہوا تھا جس میں لوگ اپنی کھڑگی کا دروازہ نہیں کھولتے تھے اس سمجھ میں چھتر میں تھا ایک بار بھی میں نے یہ نہیں بولا کہ میں نے اتنی سیوہ کی ہوگی لوگ ڈاؤن کے دوران میں کتنوں کو میں نے اسپتال میں بھرتی کروایا کیونکہ وہ ایک ایسا ویبھت اس کو آپ درگھٹنا کہیں گے میں اس درگھٹنا کے نام پر لوگوں کی سمویدناوں سے نہیں کھیل سکتا تھا بہت سارے ایسے پریوار ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور جن کے لیے میں نے ان کی باڈی تک کچھ ہوا ہے میں نے پریوار سے ہٹ کے بینا بتائے بھی بہت سارے ویڈیو میرے پاس تھی بٹ ان درگھٹناوں کو جو درگھٹنایں تھیں یا جو ایسا سمیہ تھا اس سمیہ کو میں اس کے اندر لوگوں کی بھاونہوں سے نہیں کھیلنا چاہتا تھا اسی لئے میں نے اس پورے چناؤں میں اس کا ذکر تک نہیں کیا یا دی کبھی آپ کو فرصت ہوگی یا میں کبھی پریزنٹیشن دکھاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن میں کتنا کام کیا تھا بوجود اس کے بھی جن تک کیوں چنتی نہیں ہے میں نے آپ کو بولا نا کہ لوگوں کو اپنا ووٹ بڑا قیمتی نظر آتا ہے کہ میرا ووٹ بڑا قیمتی ہے دوسرا ایک لوگوں کو یہ کہنے میں ہو جائے کہ میں نے جس کو ووٹ دیا تھا وہ جیت گیا تو لوگ پہلے لاشٹ کے تین چار دن تک دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے کون جارہا دکھ رہا ہے آپ کو سایت پتا نہیں معلوم ہے کی نہیں معلوم میرے اسی بیچ میں دو دن کے بھوکرتال بھی کیے بھوکرتال اسی لئے کی کہ لگاتار لگاتار لڑیاں جھلڑ جھنڈے ساری چیزیں لگ رہی تھیں اور جو سو پرسنٹ نظائج تھی ہم نے میل پہ ڈالا چناوا ایک کو میل پہ ڈالنے کے بعد انہوں نے ہمیں میل پہ تو ڈالا کہ ہماری روز کاروائیاں ہو رہی ہیں بٹ ایکچول میں کچھ ہونی رہا تھا انہوں نے کھانا پورتی کرنے کے لئے کہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں وہ چیز انہوں نے کری اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے بھوکرتال کی کی لیٹر سے کہ ہم آج سے ابھی سے بھوکرتال کر رہے ہیں اس کے ویدین ایک گھنٹہ سام سے ہی کاروائی ہونی شروع ہو گئی اور اگلے دن بارہ ایک بجے تک میرے پاس لگاتار ویڈیو آ رہی تھی چناوا ایک کے پارٹ سے کہ یہاں کی توڑ دی یہاں کی توڑ دی یہاں کی توڑ دی ماتر چوبیس ہنٹے کے اندر اندر پورا ایریا ہم نے صاف کروا دیا تھا ان کی پیسوں کی اور گنڈا گردی کی ساری طاقتیں ختم کر دی تھی پرگدیسی لوکمنس میں اتنی طاقت ہے اور ہماری کلم کی اتنی طاقت ہے کہ جس کام کو ہم تھان لے وہ ہم کام کر کے رہتے ہیں اس ور نے ابھی تک ہمیں اتنی سکتی دے رکھی اب جنتہ کا بھی فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے کیونکہ آپ نے تیاری کی اور کام کرنے کے لئے چناؤ لڑا جنتہ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے اب کیا لگتا ہے کہ آگے کیا تیاریاں ہیں دیکھیں ابھی تو سب سے پہلے بڑا دکھ یہ ہو رہا ہے کہ جتنے لوگوں کو جتنے لوگوں کو میں نے کھون دیا ہے نا جتنے لوگوں کو آدھی رات کو میں نے کھون دیا ہے اپنا اگر اتنے ووٹ بھی ملتے تو اس چھے سو وٹ لگ بک چھے تو ان ووٹوں سے زیادہ ملتا جن کے جو سالوں سے جرزر روڑ تھا جو ناک بند کر کے وہاں عورتیں نکلتی نہیں تھیں اس روڑ سے آج وہاں ٹہلنے جاتی ہیں اگر ان کا ووٹ بھی ملتا تو اس سے زیادہ ملتا جہاں جو ودایک نے ہمارے چھٹ گاٹ کینسل کر دیا ٹینٹ کینسل کر دیا سب کچھ کینسل کر دیا باوجود اس کے ہم نے وہاں پر ساندار چھٹ گاٹ کیا پروٹیسٹ کے دم پر کرا ساری چیزیں ایویلیبل کروائیں اگر ان کا ووٹ بھی ملتا تو نصیت روپ سے ان سے زیادہ ووٹ ملتا تمام لگاتار گیرہ سالوں سے مطلب گیرہ سالوں سے تو میں راجنیتک دل والے پارٹ پہ بات کر رہا ہوں بدبیار کے اندر فیس ٹو کے اندر پہلے میں برگتی سیل یوہ سنگٹھن کے نام سے جو انہا اندولن کے اندولنکاری بنتے ہیں ان کو میں بتا دوں گی آج سے تیس سال پہلے ہم پرگتی سیل یوہ سنگٹھن کے نام سے بدبیار میں کام کرتے تھے اور ویڈ ریکارڈ کام کرتے تھے ان کی میکجین اور ان کی کچھ فوٹوگراف اس سمیں یہ کیمرے چلتے نہیں تھے لیکن کچھ فوٹوگراف فنگشنز کے آج بھی ہیں ہمارے پاس تو ہم نے پوری تتپرتہ سے کام کیا تھا لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یہ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے لوگ ابھی بھی اس لوگ تنتر کے اندر کس کے جھنڈے زیادہ دکھ رہے ہیں کس کے سنگ کرائے پہ چلنے والے لوگ سب کو پتا ہے کہ کرائے پہ چلنے والے لوگ ہیں باوجود اس کے یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی لمبی لائن ہے کس کے زیادہ شٹیکر چپ کے ہوئے ہیں کس کے لیے زیادہ لوگوں کے فون آ رہے ہیں جو یہ ویڈمبنا ہے اسی ویڈمبنا کی ویسے ہمارے جیسے چناؤ لڑنے والے تمام راجنیتک دلوں کے لوگ ان راجنیتک آقاؤں کے جو راجنیتک دل کا جو ایک پٹھو بنا رکھا ہے انہوں نے ایک دل بنا رکھا ہے اس دل کے نام پر ہمارے جیسے لوگوں سے ایک ایک ڈیڈڈڈ دو دو کروڑ کی پہلے ٹکٹ بیشتے ہیں پھر ڈیڈڈڈڈ دو دو ڈھائیڈہ ایک کروڑ چھتر میں لگاتے ہیں پھر ان ڈیڈریکٹ وے میں بولتے ہیں سراب باتو پیسہ باتو کچھ بھی کرو مگر ہمیں جیت چاہیے یہ جو لوگوں کی جو افدھانہ یہ نشط روپ سے چینج ہونی چاہیے ید یہ بدلاؤ نہیں آئے گا تو ہم ہر بار جیسے ٹھگے جاتے ہیں ہم ہر بار ویسے ہی ٹھگے جائیں گے جب چناؤ سے پہلے آدمی ایک ایک ڈیڈڈڈ دو دو کروڑ کی ٹکٹ خرید کے لائے گا اس کے بعد ایک ڈیڈڈ کروڑ دو کروڑ چناؤں میں لگائے گا تو پہلے وہ چار کروڑ اپنے پورے کرے گا چار کروڑ لگا کے سماس سیوہ کرنی ہوتی تو وہ پورا جیون اس کا بیچ جاتا ہے اس نے کتنی بار چار کروڑ لگا کے لوگوں کی سیوہ کی تو نشط روپ سے وہ سیوہ نہیں کرے گا وہ میوہ کے لئے کام کرے گا اور وہ میوہ جنتا کو نہیں دے گا وہ اپنے گھر میں بھرے گا اب میرا سوال بھائی ایک بار ریپیٹ کروں گا کیونکہ وہ بیچ میں جواب نہیں آ پایا اب سب کچھ کیلئر ہو گیا فینسلہ آپ کے پاس آ گیا اور جتنی بوٹوں کی امید کم سے کم بھی رہی ہوگی آپ کو اس سے بھی کم سے کم ملی اپنے کو یہاں پر جتنی بوٹوں کی کم سے کم سے کم اپنے گھر پریوار کی بندہ امید لگاتا ہے اپنے رشتے داروں کی امید لگاتا ہے اپنے یار دوستوں کی امید لگاتا ہے میں دور دراج کی بات نہیں کر رہا بھی اور اپنے جو سنسلہ کے ساتھ ویکٹی جڑے ہیں ان کی اور ان کے پریوار والوں کی امید لگا کر کہ ایک آنکڑا تو بناتا ہے کہ ہاں میری اتنی بوٹ بینک تو کنفرم ہے ہم مٹھی تو بناتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہماری مٹھی بھی پوری بن نہیں بھائی میں نے آپ کو چار پانچ ادھارن دیئے تھے میں نے اس کا جواب دیا تھا میں دوبارہ بتا رہا ہوں جن کے لیے میں نے کھون دیا جن کو میں نے وہ لوگ بھی اس میں بھائے گئے وہ لوگ بھی اس میں بھائے گئے مطلب بڑے دکھ کی بات ہے مطلب میں اس دکھ کو کیسے پر کٹ کروں سب چیزیں ریکارڈ میں رہتی ہیں لیکن میں ویکٹی کا تروب سے بہت آہات ہوں اس چیز سے کی لوگ میرے کام کو تو سمجھ رہے ہیں ہم نے لوگوں کا دل جیتا ہے نشی تروب سے دل جیتا ہے چناو نہیں جیتا لیکن اگلی بار ہم نے دل اس بار جیتا ہے اور اگلی بار چناو جیتیں گے لوگوں کا دل جیت کے جیتیں گے اور لوگ میں آپ کو گارنٹیڈ گارنٹیڈ بول رہا ہوں میں دعوے سے نہیں بولا میں گارنٹیڈ بول رہا ہوں کہ لوگ ہمارے کو ووٹ نہ دینے کے لیے بھویسے میں جرور پستائیں گے کہ ہم نے پرگدیسی لوکمنس کو ووٹ کیوں نہیں دیا ایک اٹھ پٹا سا سوال کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئے کی دارو باٹنے سے پیسہ باٹنے سے اور بڑی بڑی جھلرے لگانے سے جھوٹے یا سچے پرلوبن دینے سے آج سرکاریں تیار ہوتی ہیں تو آپ بھی اسی راستے پہ تنہیں چلوگی اس راستے پہ چلنا ہوتا تو میں آگے آگے نہیں چلے تو ہار گئے میں عام آدمی پارٹی والے پارٹ پہ میں بڑی مجبوط استطیق میں تھا اور جب میں عام آدمی پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہا تھا اس سمجھ میں فائننشل روپ سے بھی بہت مجبوط تھا جب شروعاتی دور کی بات بتا رہا ہوں آج سے چھ سال پہلے گی چھاڑے پانچ سال پہلے گی دھیرے 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 کہیں سے لیا تو تھا نہیں اور لگاتار جاتا گیا جاتا گیا جاتا گیا تو اگر ایسا کام کرنا ہوتا تو مجھے صرف جی حجوری تو کرنی تھی جی حجوری کرنے میں کوئی میرا کچھ بگڑ نہیں رہا تھا جی حجوری ایک بہت ایک پریکٹیکل چیز ہو گئی ہے جی حجوری ایک بہت پریکٹیکل چیز ہو گئی ہے چناؤ لڑنے سے لے کے چناؤ لڑوانے سے لے کے تمام اپنے کام کروانے کے لئے جی حجوری بہت important part ہے میرا ایک ایسا ہی کچھ کہاوست یہ ہے کہ جی حجوری میرے جذبات میں نہیں تھا اسی لئے میرا صرف قصوری یہی تھا کہ جی حجوری میرے سبدوں میں نہ تھا اسی ٹائپ کا کچھ پارٹ ہے تو جی اجوری ہم نے نہیں کی جس کا ہمیں کھامی آجا بار 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 صرف مجھے ہی نہیں اٹھانا پڑتا میرے ساتھ کے لوگوں کو بھی میری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے میرے پریوار کو بھی میری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے لگاتار 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 اپنے پریوار کی اوہل نہ کرتے ہوئے لگاتار 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 اپنے پریوار کی بیسک ریکوارمنٹس کو بھی درکنار کرتے ہوئے اس آج میں لگے رہتے ہیں کہ سائد بدلاؤ آئے گا بدلاؤ کرنے والے پارٹ پر لوگ جب میں سمجھتا ہوں کہ نشطی طرح سے سمجھیں گے تھوڑا سمجھنے میں سمجھ لگتا ہے جس چیز کو جس پارک کو لوگ سمجھتے تھے کہ اسمباؤ کام ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا دو مہینے پہلے اس پارک کے نام پر لوگ ناٹک کرنے لگے ہیں کہ ہم بنوائیں گے پارک اور ہم بنوائیں گے پارک نہیں تو کوئی ڈر کے مارے نہیں بولتا تھا کہ اس کھنڈر کو اس کوڑے کے ڈھیر کو پارک کون بنوائے گا آج جب لوگوں کو لگنے لگیا کہ پرگتی سی لوکمنٹس اس کام کو کر سکتی ہے تب لوگوں نے راز نیتک نقلی لوگوں نے یہ بات اٹھانی شروع کری جیسے ایسے ہی لوگوں کو جب یہ لگ جائے گا کہ پرگتی سی لوکمنٹس نشطی طرح سے کام تو کرتی ہے اور پرگتی سی لوکمنٹس کے اوپر آج تک کوئی دامن بھی نہیں ہے کہ کسی سے دو روپے لیے ہوں اور لیا ہوتا تو ہم نے اتنے سارے بھید کھولے اتنے سارے بھید کھولے جس پریوار میں میں رہا نشطی طرح سے وہ چیزیں سامنے آتی تو ہماری جو ویوستہ ہے جو راز نیتک جو سوچ بنا رکھی ہے راز نیتک دلوں نے وہ یہ دربھاگیا ہے یہ دربھاگیا ہے ہمارے دیش کے لوگتندر کا کہ لوگوں کو صرف چناؤ کے سمیں بہت سارے لوگ یہ بول کے آ رہے تھے کہ یہ پینسٹ پہچان پتر ہیں اور آپ رکھ لینا اور ہمارا آدمی ووٹ دیتا رہے گا ہزار روپے دو اپنے آپ بکنے کے لیے تیار ہیں لوگ بتاؤ نیتک کیوں نہ خریدے میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو جس دن سے ہمارا اوفیس کھولا شروعاتی دور سے ہی لوگ آنے شروع ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس سو ووٹیں ہیں سارے پہچان پتر ہیں ساری ڈیٹیل ہے آپ کی میٹنگ کرا دیں گے کیا لوگیں کیونکہ کیا دوگے جب لوگ ہی بکنے کے لیے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیتا ان کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں بازار تو پہلی بیٹھا ہے وہ بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہوئے ہیں مطلب میں آپ کے چینل کے مادیم سے میں ایک سبت ہے میں ویسیا کو بھی بدنام نہیں کرنا چاہتا بہت سارے لوگ اس سے بھی زیادہ نیچ اور جس کا نیتا بعد میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور بار بار اٹھاتے ہیں اب سب کچھ سامنے آگے اب آگے کیا بیچارہ ہیں آگے کیا کرنا ہے میں نے اپنے سٹیٹس پر بھی ڈالا ہے فیس بک پر بھی ڈالا ہے کہ چناؤ ہا رہے ہیں ہمت نہیں دوبارہ لڑیں گے اور جب تک لڑیں گے جب تک ہمیں جیت حاصل نہ ہو جائے اب پانچ سال تک آپ کے چھتر میں جو بھارتی جنتہ پائٹے سے نرندر سولنکی جی کارے بھار کو سنبھالیں گے کیا امیدیں لگاتے ہو کیا ان کے لئے امیدیں ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو جیت کی سبکامنائی دوں گا جیتے ہیں دیکھو جیت جیت ہوتی ہے اور اچھے مارزن سے جیتے ہیں اس کے علاوہ آسا کر سکتے ہیں ہم وشواث کر سکتے ہیں میں شروع میں ہی کوئی نقاراتمک بات بولوں وہ مجھے صحبہ نہیں دے گی آسا ہے کہ وہ بہتر کام کریں گے اور بہتر کام نہیں کریں گے تو ان کا دروازے اور میرے دروازے میں سو میٹر کی دوری ہے جا کے بات کریں گے پھر بھی بات نہیں بنے گی تو جورت پڑی پروٹیسٹ کریں گے پروٹیسٹ تو آپ کا شروع سے لیکن پہلے ہم میرا ایسا ماننا ہے کہ بہت ساری چیزیں فون پہ ہو جانی چاہیے جو چیز فون پہ نہیں ہوگی جا کے بات کر لیں گے وحوارک روپ سے نشط روپ سے بہتر انسان ہیں چائے پینے کے ساتھ ساتھ ان کو دو سکایت جو ہوں گی وہ ضرور بتائیں گے ہمیں کام کرنے والے ویکتی سے کوئی راج نیتی نہیں کرنی یا راج نیتی کے لیے راج نیتی نہیں کرنی لوگوں کا کام ہونا چاہیے لوگوں کا کام بہتر ہوگا تو اچھی بات ہے سب کام نہ ہے ان کو میں سمجھتا ہوں گی بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں لوگ کی کسی نیتہ کا دماغ خراب کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو اب ان کے پاؤں میں نہ پڑھ کے ان سے کام کروانے والے پارٹ پر نیویدن کریں ان کا سمان ویسے ہی چھتر میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں سمان کرنا الگ بات ہے پاؤں میں لوٹنا الگ بات ہے تو بینا پاؤں میں لوٹے ان سے جو چھتر کے ہٹ میں کام ہو سکتے ہیں اس کو بہتری سے بتائیں اور لوگوں کے کام کروائیں ایک پرسنٹ اگر پرگتیشی لوکمند سے آپ چناو نہ لڑتے ایک پرسنٹ اگر نہ لڑتے اور آپ کے سامنے سب دو کینڈیڈٹ رہے تھے ایک شوبم ترپاٹی آمادین پاٹی سے اور ایک نرندر سولنکی بی جے پی سے تو دونوں میں سے اپیوکت کسے مانتے ہیں یہ بڑا کٹھن کٹھن سوال ہے نشیت روپ سے بھارتی جنتہ پاٹی کی ویچاردھارہ میری ویچاردھارہ سے میچ نہیں کرتی تو پرتیکس روپ سے میں کسی بھی کنڈیشن میں بھارتی جنتہ پاٹی کو سمرتھن دینے کی بات نہیں کرتا میں سمرتھن کی نہیں پوچھ رہا میرا سوال وہ نہیں ویچاردھارہ کے طور پر وہ بھارتی جنتہ پاٹی سے تھے نرندر سولنکی چھوڑ دو بھارتی جنتہ پاٹی کو چھوڑ دو کیا نام ہے شوبم ترپاٹی آمادین پاٹی سے تھا ایک بار کو پاٹی کو چھوڑ دو شوبم ترپاٹی اور نرندر سولنکی میں دونوں میں سے آپ کو کون لگتا ہے کہ چھیتر میں پھر بھی یہ بندہ اپیوکت ہو سکتا ہے ہو گئی نہ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے اس کو آپ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے دونوں ہی علاقے کے لوگ ہیں ایک کے ساتھ میں نے بہت لمبا سمیں بتایا ہے اور ایک اس کلونی کے کلون آئی جا رہے ہیں ایک کو آپ صرف دیکھتے آئے ایک کے ساتھ لمبا سمیں بتایا ہے ایک کے ساتھ لمبا سمیں بتایا ہے تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ کسی کے بھی پاکس میں یا بپاکس میں بات رکھوں گا تو نسی تروپ سے ابھی سبھم تر پارٹی ابھی حالی میں چناؤں ہا رہا ہے ہمیں ووٹ نہیں ملی تو ہمیں تکلیف ہے وہ چناؤں ہا رہا ہے تو اسے بھی تکلیف ہوگی اس تکلیف میں میں کوئی اور تکلیف نہیں دینا چاہتا آپ پارٹی کے لیول پر بات کرو گے تو میں نشطی طریق سے جواب دے سکتا ہوں ویکتیقت والے پارٹ پر میں آپ شاید نوروت کروں گا کہ ویکتیقت والے پارٹ پر بات نہ کریں تو بہتر ہے گا پارٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو اگر یہ پارٹی اور یہ پارٹی چناؤں لڑ رہی ہے تو آپ کسے سمرتھن کرتے تو میں نشطی طریق سے اس سبھم تر پارٹی سے جو بھی میرے مدبید رہے ہوں میں اس کو چھوڑ کے میں آم آدمی پارٹی کو سپورٹ کرتا چاہے کالا چور کھڑا ہو جاتا یدی میری سبھم تر پارٹی سے ویکتیقت مدبید نہ ہوتے تو میں نشطی طریق سے آم آدمی پارٹی کو سپورٹ کرتا آپ کے ویکتیقت کا ملہ جو پرسنل کوئی لیندن یا وہ سماج میں جو کام ہونے چاہے تھے وہ نہیں ہوئے اس لئے آپ پریشان تھے نہیں وہ ساری چیزیں الگ ہیں ہم ایک ہی پارٹی میں تھے وہ ویدھائک پرتینی تھی تھا میں وارڈ کا عدیق تھا بار 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 میں یہی بولتا تھا کہ ٹکٹ جسے بھی ملے گی کوئی بات نہیں لیکن مند سے کام کریں گے تو اس سے پہلے ہی کچھ چیزیں ایسی گھٹنا ہیں ملہ ویکتیقت کا ملہ ایک تو ہم یہ چلا کے پریوارک ہوں ایک یہ ہے کہ آپ جو کام سماج میں ہونے چاہے تھے ان کی ورے سے سماجے کوئی مددے تھے ان کی ورے سے آپ کی پسمان بن تھی میں نے بتایا نا یہ ویکتیقت مدبیت تھے ویکتیقت مدبیت پرسنل مدبیت تھے پرسنل مدبیت کو میں سمجھتا ہوں کہ اوپن نہ کریں تو جیادہ بہتر ہے لیکن پرسنل مدبیت ہونے کے باوجود بھی مجھے تکلیف ہے کہ سبمتر پارٹھی ہارا ہے چناؤ کیا سبمتر پارٹھی اپیوکت ہے آپ کے چھترے کے لئے ہوتا اگر کیا نام ہے وہ جیت جاتا تو عام آدمی پارٹھی اگر ویچارک روپ سے اگر چناؤ جیتی تو نشط روپ سے بہتر کام کرتی لیکن سبمتر پارٹھی کے ماملے میں بہت سارے لوگ یہی بولتے ہیں کہ اہنکار ہے گھمنڈ ہے سید اسی اہنکار یا گھمنڈ کی ویسے چناؤ میں ہار ہوئی ہو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر عام آدمی پارٹھی چناؤ جیتی تو زیادہ بہتر کام کرا سکتی تھی بھارتی جنتہ پارٹھی یہ تو پارٹھی کی بات رہی اگر عام آدمی پارٹھی سے آپ ہوتے وہاں پر یا چھوڑو آپ کو لوگ کیونکہ آپ لوگ کو لوگ ہوتا اپنے پر پرسنل بات آئے گی کوئی اور ویکٹی ہوتا وہاں پر حرمیت وراجی ہوتے یا ابھی شبمتر پارٹھی ہے کیا رکھتا ہوں عام آدمی پارٹھی سے کوئی بھی ہوتا تو وہی جیت جاتا نہیں عام آدمی پارٹھی سے کوئی بھی ہوتا اور وہ جیت جاتا تو جیت ہی جاتا پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ہوئے گا اور وہ عام آدمی پارٹھی سے کوئی بھی ہوتا تو وہ جیت جاتا عام آدمی پارٹھی سے ہوتا تو یا شبمتر پارٹھی کو لوگوں نے پسند نہیں کیا عام آدمی پارٹھی کو پسند نہیں کیا یا شبمتر پارٹھی کو پسند نہیں کیا دیکھیں اگر آپ سچائی سے اس کی آنکھ لن کریں گے تو یہ بڑا گمبھیر ویس ہے گمبھیر ویس ہے یہ ہے کہ ہم اپنے چناؤں کے اندر اپنی دہلی کے اندر اپنے کام بتا رہے تھے اور ویدھائی کے بھرشتہ چار بتا رہے تھے یہ ہوگی ایک چیز دوسری چیز یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو میدوار جس کو بنایا تھا وہ اربوپتی ویکتی ہیں انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے حالانکہ لیکھن کے اندر جب آکاؤنٹ سنکا گیا ہوگا تو نصیت روپ سے آٹھ لاکھ سے نیچے ہی گیا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے تو جس ویکتی نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہو تو وہ ویکتی نصیت روپ سے چناؤں کے اندر میں نے آپ کو اپنی پچھلی بات میں بتائے گی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دکھ زیادہ کون رہا ہے تو جو ایک مین پاور ایک وہ کلونی کے کلونائزر ہیں تو لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے یہ جتانے کے لیے کہ میں ان کا سمرتھن کروں گا تو ساید کبھی جورت پڑے تو ہزار دوزار روپے سستے میں مجھے پلوٹ مل جائے یہ بڑی کڑوی بات بول رہا ہوں ہو سکتا ہے سننے والے کو تکلیف ہو جس کے مند میں یہ سوارت تھا جو نشوارت لگے ہوئے تھے وہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے پوری ٹیم جو من سے لگی ہوئی تھی نشتہ سے لگی ہوئی تھی ان کو بڑھائی لیکن جو لوگ اس سوارت سے لگے ہوئے تھے ایک بہت کڑوی سچائی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ عام آدمی پارٹی کو سمرتھن دے رہے تھے اب آپ پوچھیں گے نام کون ہے تو میں نام بتاؤں گا بھی نہیں کیونکہ سبھی لوگوں کا بہت لمبا راجنیتی کیریئر ہوتا ہے ہر کوئی اپنا لا بھانی دیکھتا ہے لیکن کڑوی سچائی ہے جو آپ نے آپ کو بہت نشتہوان اور پچیس پچیس تیس تیس سال پرانا آپ نے آپ کو کارے کرتا بتاتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے عام آدمی پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے میں لگے یہ ایک بہت ویڈم بنا ہے کہ جب کسی ویکتی کو ٹکٹ نہیں ملتی یا گلٹ ٹکٹ ملتی ہے تو وہ دوسرے ویکتی کو جتانے میں لگ جاتا ہے میرا ایسا ماننا ہے ٹکٹ جب نیچے جو چناؤ لڑ رہا ہے جس کو نیچے کام کرنا ہے پانچ سال وہ ٹکٹ نیچے کی لیئر سے کیوں نہیں جاتی وہ وارڈ وائس چیزیں کیوں نہیں چلتی ہیں وہ اگر وارڈ کا چناؤ ہے تو پہلے ہی کیوں نہیں وارڈ میں آپ سی سامنے جس سے پٹھا کے چیزیں اوپر جاتی ہیں ساری چیزیں ہوا میں چلتی ہیں ساری چیزیں پیروی کرنے والے کے ادھار پر چلتی ہیں جس وجہ سے ہم ہماری جنتہ ہر باتھگی جاتی ہے یہ چیزیں پریکٹیکل روپ سے پتانی سمبھا ہوں گی یا نہیں ہوں گی میرا بیکٹکت یہ ماننا ہے جس لیول کا چناؤ ہے اس لیول کے لیے اگر اس امیدوار کو کسی بھی دل کو چننا ہے تو پہلے وہ نیچے پورا آنکھلن حالانکہ پیپروں پہ ہوتا ہے آنکھلن کہ ہم نے کیا ہے سچا یہ ہوتی ہے کہ کوئی آنکھلن نہیں ہوتا اور سچا یہ ہے کہ اس آنکھلن کو اوپر کوئی نہیں دیکھتا ٹکٹ اسے ملتی ہے جس کا آقا کتنا مجبوت ہے ٹکٹ اسے ملتی ہے کہ اس نے کتنی بار کسی اپنے چکٹ دلانے والے نیتا چرن وندن بلکل لیٹ کے کی ہیں تو دو ہی تین پیرامیٹر ہیں کہ آپ کسی کے دماد یا جیجا یا پھوپا کس کے ہیں اس آدھار پر آپ کی تھیلی کتنی مجبوت ہے یا آپ واقعی کتنے لویل ہیں وہ پرسنٹیز بہت کم ہے واقعی کتنے لویل ویکتی ہیں اس کے آدھار پر بھی ٹکٹ ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ٹکٹیں ایسی ملتی ہیں تو لویل والا جو پارٹ ہے وہ لویل والی گنتی کم ہے لیکن لویل بھی ٹکٹ ملتی ہے پر زیادہ تر جو پیمانہ ہے ٹکٹ ملے گا وہ آقا اور تھیلی انہی دو آدھار پر ہوتی ہے بیچ میں ہی رکھتا آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی شبومتری پارٹی سے پرسنل جو ہے وادوی واد ہے تھا اب اس ویکتی نے دو یا تین بار میرے پاؤں کو چھو آئے اور میں تھوڑا ایموشنل ویکتی ہوں میرے من میں جو بھی دویس تھے وہ میرے من کے دویس جتنے بھی تھے وہ ویکتی جب اس نے ایجے بڑا بھائی میرے چرن چھو لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا نشتر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے چرن چھونے کے بعد میں اس ویکتی کا اپاہا شوڑا ہوں میرے من کے جو بھی دوک تھے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ سارا ہو سکتا ہے کہ میرے کسی کرم کے ادھار پر ہوا ہو لیکن جو اس نے میرے چرن چھوپ لیے میرے من میں جو بھی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ چناؤ ختم ہو گیا میرے جتنے بھی میل تھے وہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سماپت ہو گئیں کبھی بھویسے میں صبحم کو میری جورت پڑے گی تو میں صبحم کے نشتر روپ سے کام آؤں گا بہت بڑی ہے چناؤ کے دورانی ہو گیا تھا چناؤ کے دورانی تو من بٹھاؤ بڑھتے ہیں لیکن آپ کا ختم ہویا اچھا لگا دیکھیں یہ ایک پریویس کی بات ہوتی ہے میں جس پریویس میں پلا بڑھا ہوں اس پریویس کے اندر میرے پتا جی بڑے ادھاروادی ویکتی ہیں تو جب جس ویکتی نے اندر کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جس ویکتی نے اگر نمن کر لیا اس نے اگر رام رام کر لیا یا چرن چھولی ہے جو بھی الگ الگ پرکار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہی بات جہاں بات بھی نہ ہوتی ہے اور وہاں وہ ویکتی اگر چرن اس پرس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو اسے اپنی کلدی کا احساس ہوا ہو یا جو دوریاں ہیں جو مدوید ہیں وہ دور کرنے کا پریاس کر رہا ہو کوئی بھی ویکتی چاہے وہ میں بھی ہوں تو اچھی بات ہے بہتر بات ہے اور مجھے خوش ہوئی کہ اس نے اس دوراؤ کو دور کرنے کی کوشش کی میرا بھی یہ پریاس رہے گا کہ میں کسی دن اس کے گھر پہ جا کے پریوار چائے پی کیا ہوں یا میں صبحم کو فون کروں گا میرے گھر پہ آ کے چائے پی اگر کل کو ویدھیک مہندر گویل جی کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی فون کر کے اپنی گلتی مان لیتے ہیں یا آپ دونوں کے آپس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں تو یہ پرکریہ تب بھی مانکلت شاہی پینے پریوار کے ساتھ آنا جانا میں اپنے چوٹ لگنے کے دوسرے یا تیسرے دنی ان کے گھر رات کو گیا تھا جس کے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ اس ویکتی کے ساتھ میں گیا تھا میں نے اس پارٹ کو کرنے کی کوشش کی تھی مجھے بھی جس پریوار میں میں رہا ہوں مان لیجئے میرا پریوار ہے میں اپنے پریوار کی چیزوں کو اچھا لوں کہ میرے پتا جی ایسے ہیں میری ماں ایسے ہیں میرا بھائی ویسا ہے اپنے پریوار کی کوئی بات اچھالتا ہے کیا میں جس پریوار میں رہا اس پریوار کی چیزوں کو میں نے اچھالنا شروع کیا تو ویکتی کا طرور سے تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی تکلیف ہوتی ہوگی میں نے اس تمام ہاتھ ٹوٹے فوٹے نیل کالے سب ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں نیوز چینل کے پورٹل پہ آج بھی ہیں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کو ماتر دو یا تین دن بعد ہی میں نے بھولانے کے لئے میں گیا تھا لیکن انہی کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا ان سے سامجت سے بیٹھے صبح سات بجے تین بجے رات کو میں ان سے گھر سے نکلا اور صبح سات بجے ہی لوگوں نے افوائیں فیلانی شروع کر دیں کہ وینیت بگیا وینیت پیسے لے کے بیٹھ گیا اور اب اس کا فیصلہ ہو گیا ایک آدھ کینڈیڈیٹوں نے وارڈ اٹھائیس اسے میں وارڈ اٹھائیس تھا وارڈ اٹھائیس کے ایک اینڈیڈیٹوں نے بولا وینیت ڈر گیا ایک آدھ نے بولا کہ وینیت کی اپسیٹنگ ہو گئی تو یہ جو دو تین چیزیں بھرانتی ہیں جو ترانت سات بجے تین بجے نکلا ہوں اور سات بجے وہ چیزیں چلنی شروعی تو دوبارہ سے مجھے وہ ساری چیزیں جو میں جو میں گیا تھا کہ جو ہوا سو ہوا کوئی بات نہیں آگے سے ہم بہتر رسطوں کے ساتھ جیئیں گے ٹھیک ہے میں آم آدمی پارٹی میں نہیں آتا ٹھیک ہے میں پریوار میں واپس ہی نہیں کرتا لیکن رسطے تو بہتر کیے جا سکتے تھے وہ رسطے وہ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن ان رسطوں کو ماتر چار گھنٹے کے بعد ان رسطوں کا خون کر دیا گیا وہ تو چلو لوگوں نے کیا ان کے ساتھ والے لوگوں نے کیا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ہوا ہیں ویدھائک جی آپ سے سمبر کرتے ہیں یا ویدھائک جی آپ کے پاس آ جاتے ہیں یا آپ کی باتچی تو ان سے ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں ملال دور کر لیتے ہیں اپنا کہتے ہیں معافی ہوئی جو تو کیا آپ پھر دوبارہ سے بہہ جاؤ گے وہیں دیکھیں یہ پورا چناؤ بیٹ گیا یہ پورا چناؤ بیٹ گیا اگر ان کو ایسی جرد ہوتی تو وہ ضرور مجھے یاد رکھتے یاد کرتے میں تو بھوشتے کے پوچھنا ہوں بھوشتے والے پارٹ پہ بھی اگر اگر ویدھائک جی والے پارٹ پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی ایسا ویدھائک جو انیسیٹیو لے سکتا ہو مجھے پارٹی جو ان نہیں کرنی مجھے جب تک ویدھائک ہیں اس چیتر کے مجھے اس ڈل میں نہیں جانا کیونکہ جس ویدھائک کے بھرشتہ چار میں نے کھولے ہیں اور اگر کیے میں اب اس منجھ کو ایک بار تو ساجہ کر سکتا ہوں کہ جو بھی ہمارے من مٹاوے ہیں ہم وہ دور کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ جب تک وہ ویدھائک رہیں گے میں کسی اس کے علاوہ میں کبھی ان کے ساتھ من ساجہ کروں گا کیوں یا تو ہمارے بھرشتہ چار جو ہم نے اٹھائے وہ جھوٹے تھے یا میرا ویکتیتو جھوٹا ہے تو نہ میں اپنے ویکتیتو کے ساتھ انیائے کروں گا نہ میں ان کے ساتھ انیائے کروں گا تو ہمارا بھیکتیت من مٹاو دور ہو سکتا ہے ہمارا جو من بھید ہے وہ دور ہو سکتا ہے لیکن من ساجہ میں جب کروں گا جب وہ اس ویدھائک پت سے ہٹ جائیں گے ریٹھالا ویدان سوا سے باتیں بھی لمبی کریں اور چہاں میں نے اپنی طریقے سے نیسپکس طریقے سے بات کرنے کا پھر بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس ویشہ پر بینی جیسے کوئی سوال کرنا چاہتا تھا وہ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور دیں اور واقعی ہمارا ساکشہ تار اچھا لگا ہو تو ایک بار ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں جہند جہ بھارت